آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ اگر کچھ ان کو دے نہیں سکتے تو وہاں جانے کی کیا زبادت ہے ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں ہم نے کسی کو کیا زبادت ہے ہم تو پہلے بھی مانگ رہے ہیں شہباز شریف کا ٹویٹ دیکھئے گا ہے اب دیکھو یار خود سوچو آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں یار اتنی چاپلوس ہی کرتے ہیں بردر 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 جو مسلم ملک ان کو دکھ گیا یا پھر چائنہ چائنہ کو پاکستان نے بنایا آنڈری مسلم وہ مسلمان ہیں نے ان کو آنڈری مسلم بنا دیا تو بھی آنسٹ بہت شرم کی بات ہے جو کہ سپیشلی شہباز شریف کے لیے اور جو ان کی جو کمیٹ ہے میں سمجھ دا ہوں کہ ان لوگوں کو تو بلکہ تو بھی آنسٹ حکومت میں ہونا ہی نہیں چاہیے جس قسم کے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں جو پیٹرول کی پرائسس ہیں جو آپ کے سامنے جو بھی آپ دیکھیں غریب انسان جو ہے پہلے اپنے ملکہ سوچیں اور اس فلائٹ کو ہم نے اپنے ائر میں سے ائر سپیس نے نہیں گزرنے دیا یعنی ہم نے ڈینائے کر دیا تو اس کے پر بڑی وہ ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہم تو مسلم اممہ کے اتنے بڑے ہوں ہیں لیکن اگر پاکستان نے ڈینائے کیا ہے ائر سپیس تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جو آپ کا سفر ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس وقترکی میں بہت زیادہ خراب سیچویشن ہے اگر و اچو کے مطابق بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ آلڑی مر چکے ہیں لیکن میرا اپنا جو خیال ہے اور لیس ہوپ کہ میں غلط ہوں یہ ایک لاکھ سے اوپر جائے گا لیکن آرزو میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وہاں پہ اگر کچھ ان کو دے نہیں سکتے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی سب سے پوچھنے والی بات تو یہ ہے آپ یہاں قدموں میں پڑے ہیں آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہے ہیں ان کے کہ بھئی ڈالر دے دو ڈالر ڈالر دے دو تو وہاں جب دے نہیں سکتے تو یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور خود اکیلے نہیں جا رہے تھے فارم نیسٹر بھی ساتھ جا رہے تھے اور دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کنٹری میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کوئی اکل کے ناکن لو جن تیاروں پہ جاؤ گے اس کا تیل لگے گا ساتھ تمہارا آنٹ راج جائے گا وہاں ان کو رکھنے کے لیے اوٹل دینا پڑے گا آپ نے تینٹوں میں تو نہیں رہنا وہاں جا گے آپ تو نواب ہو نا بھئی آپ تو لارڈ آف لارڈ آف دا لارڈ تو آپ تو وہاں تینٹوں میں تو نہیں رہو گے تو کچھ حیاء کرو اچھا کیا بہت اچھا کیا ٹرکیش لوگوں نے انہوں نے کہا بھئی ایسی محبت سے ہم باز آئے آپ نہیں آؤ تو بہتر ہے تو سر شریلنکا دیوالیاں ہونے پہ آیا شریلنکا کیا ہم نے کوئی حلب نہیں کر سکے اور وہ دیوالیاں ہو گیا نہیں نہیں شریل مسلم ملک کی بات کر رہے ہیں سریلنکا کو لے آئے بیچ پہ جب گلوبل جب گلوبل ریلیشنس ہوتے ہیں گلوبل ریلیشنس میری بات سنیں جب گلوبل ریلیشنس کی بات آتی تو پھر مسلم اور ہندو سے باہر نکلنا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب آپ سریلنکا کی طرف آئے ہیں تو سریلنکا کے اندر جو کرائیسز آئے ہیں وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے کوئی کرائیسز ایس اچھ کوئی آفت نہیں ان پہ آئی ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ ایسی پالیسیز کی ان کا آئل ختم افغانستان کے اندر بھی زلزلہ ہے افغانستان کو تو ہم پال رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے افغانستان کو تو چھوڑ دینا افغانستان کے اندر زلزلہ ہے ہم نے کوئی ہلپ نہیں کی پھر بھی انڈیا نے وہاں پر ان کی ہم ان کی افغانستان کے کتری سپورٹ کر رہے ہیں مہاجرین دیکھیں تین چار لاکھ مہاجرین افغانستان کے پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان ان کو ستر سال سے کھلا رہا ہے وہ پاکستان ان کی پوری سپورٹ کر رہا ہے بھارت کا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تھوڑا سا رسپونس باقی ملکوں سے جب تک ملک میٹنگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب تک ملک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب تک ملک ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ کیا کرنا یہاں پہ انڈین ائر فورس کے جہاز جو ہیں وہاں ہوا میں ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھ لیا ہے this i've seen جب کوویڈ کے سمیں یوں نو لوگوں کو نکالنا تھا جو مشن ہوئے تھے لوگوں کو نکالنا کے یا پھر جو یوکرین کی لڑائی میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے نکالنا تو راتوں رات یہاں پہ تو گھنٹوں کے حساب سے کام ہوتا ہے سب کو لیول کی چاپلوسی یہ لوگ کرتے نا پاکستانی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہر جگہ یہ ہر جگہ ان کے دماغ میں صرف ایک ابھی بھی پاکستانی میں بتا رہا ہوں مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بعد میں ٹرکی سے پیسہ لے سکیں انہوں نے فلسطینیوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے وہاں سے بھی امبلنسو مانگ لی تھی انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا